ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا وقت ختم شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں ہلکوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلپ پیپر چھاپ لیے گئے کل گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پچاس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن نے این اے ایک سو اکتیس کے چار پولنگ اسٹیشنز تبدیل کر دیئے نوٹیفیکیشنز جاری نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلا بازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کم اور مولا جٹ کی فلم زیادہ تھی کنٹینر پر چٹ کر بھوٹ جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباز کا ٹیکس سالی میں جلسے سے خطاب بولے نواز شریف کی قیادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں عمران خان کا دماغ خالی ہے این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہل خاکان ابباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائن کر لیا پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ این اے ایک سو اکتیس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آسم خاجہ ساد رفیق کے حق میں دس بردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بینظیر بھٹو کی شہادت نے ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا ملاور بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں نیسا کے جمہوریت میں مزید پارٹیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری منظور کے ساتھ ریس کانفرنس چوہدری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجہ ساد رفیق کی مکمل طور پر حمایت کرے گی نقص امن کے پیشے نظر لیگی کارکونان کی گرفتاریاں آپریشن ٹیموں کو لسٹیں پراہم کر دی گئیں پولیس کی کارنوائی والٹن روڈ کے قریب سے لیگی کارکون صدیق گجر سمیں چوہدتر سیاسی کارکونان کو حراست میں لے لیا گیا ن اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ساتھیوں سے مل کر احتجاج ڈیفنس موڈ پر دھرنا دے کر ٹرافک بلوک کیے رکھی ن اے 131 سے پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر خان کا سوئی گیس سوسائٹی میں انتخابی آگاہی کیمپ کا دورہ اب نوجوانوں اور غریبوں کا دورہ اگاہ کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر پر آہم کریں گے ہم نے حلقے میں کام کیا اور ساد رفیق پکی پکائی کھیر کھاتا رہا ہمایوں اختر خان کا خطاب ن اے 131 میں خاجہ ساد رفیق اور ہمایوں اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ن اے 124 میں شاہد خاکان ابباسی اور غلام وحیدین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سہیل شاکت بات، یوسف علی، سیف الملوک کھوکر اور منچہ سندو مدد مقابل آج کے دور میں شناخت اور ملکیت کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں منچہ بم جیسے لوگ جائدادیں کھا جاتے ہیں مقدمات میں تاخیر ایک ناسور بن چکا سب سے زیادہ تنخواہ جج کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے بابا رحمتے سے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسٹس پاکستان میاں ساقب نسار کا آواری میں قانون کے نئے افق سیمینار سے خطاب قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے بہت جلد اس قوم کو عالی اور فوری انصاف میسر ہوگا وہ دور گیا جب فیصل سالحہ سال اور نسل در نسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس میاں ساقب نسار کہا عدلیہ نساخ قائم نہ کی تو آنے والی نسلیں مارک نہیں کریں گی ڈریم ہاؤزن سکیم رائیوینڈ روڈ نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بکھیر دی فائلوں کے نام پر ڈریم ہاؤزن سکیم نے کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے نیجی فرم ہوم ریال اسٹیپ نے تین سو باون پلوٹوں کی فائلیں فروغ کی ڈاریکٹر ون ونڈو الڈی اے کہتے ہیں درخواست آئے گی تو کانونی کارروائی کریں گے بیرہ گون ہالزنگ سوسائٹی سکینڈل میں بڑی پیش رفت خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ نیب کی درخواست پر خاجہ برادران اور لیگی سابق ایم پی اے قیسر امین بٹ کے پاسپورٹ بلوگ کر دیے گئے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پوچھ گس کے لیے سولہ اکتوبر کو طلب استاد کو عزت دو ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری پر تمام اساتحزہ تنظیمیں متحد ہو گئیں ہنگاوی اجلاس میں استاد کو عزت دو کے نام سے تحریک شروع کرنے کا فیصلہ اساتحزہ کو ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرنے کی بھی مظمت کی گئی مسلم لیگ نون نے تاجر برادری کو کوئی تحفظ نہیں دیا مسلم لیگ نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا یہ اسمبلی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے چوک نا خدا میں آل پاکستان کیمسٹ ریٹیلر اسوسییشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس این اے 124 کے زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ایف ایم سی انٹرنیشنل مین سکواس چیمپینشپ 2018 فائنل کا ٹائٹل مصر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے 18 برس بعد لاہور میں گلاس ٹوٹ لگایا گیا اور پریکٹ کے فین ہو جائیں تیار پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلا چودہ فروری سے دبائے میں سجے گا پاکستان سپر لیگ ایڈیشن فور کے لیے کھلاریوں کا انتخاب 20 نویمبر کو ہوگا بی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ کی میزبانی اسلام آباد کو مل گئی فرنچائزر کو 13 نویمبر تک ابتدائی فلیئرز کی فہریز تیار کرنے کا ٹاسک موسیقی